پاکشٹ کے شنی شگنہ پور مندر میں محلاؤں کے تیل چڑھانے کو لے کر آزا بردست ووال ہوا مندر پہنچنے سے پہلے ہی بھوماتا برگیٹ کی محلاؤں کو حراست میں لے لیا گیا یہ تصویریں شنی شگنہ پور مندر سے قریب ستر کلومیٹر دور محلاؤں کے احمد نگر کے سوپہ کی شنی شگنہ پور مندر کی طرف بڑھ رہی ان محلاؤں کو پولس نے سوپہ میں ہی روگ دیا شنی شگنہ پور مندر کی طرف بڑھ رہی ان محلاؤں کو پولس نے سوپہ میں ہی روگ دیا بھوماتا رن راگنی برگٹ کی یہ محلائیں شنی شگڑاپور مندر میں جا کر تیل چھڑھانا چاہتی تھا لیکن پولیس نے روکا تو یہ سرک پر لیٹ گا ہاتھ جوڑ کر بھی ہم نے پرمیشن مانگی لیکن یہ لوگ ہمارے کو جانے نہیں دے رہے دھکا بکی کر رہے ابھی آ کر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جائیں گے جائیں گے ہم جائیں گے ہم جانگے تسکر ہو ہم شنی شگڑاپور مندر میں جا کر رہیں گے ابھی تب ہم نے کچھ بولا نہیں ہے ابھی سلی لیکن وہ مندر بس رکھا رہے ہیں لیٹیز کا وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سے درسل کے لیے اور ہم شانتی سے آئے تھے اس کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فائٹ کر کے آئے ہیں مرگشن کر رہے ہیں ان محلاؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور بس میں بھر کر لے گئے راجیش ہمارے شاد ساتھ اس وقت شنی شگڑاپور سے جڑ رہے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے راجیش ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں فیلحال جو ترپتی دیسائی جو اس گروپ کو لیڈ کر رہی تھی انہیں وہاں پہ حراست میں لیا گیا تھا اب انہیں پونہ کی طرف لے جائے گیا ساتھ ان کے ساتھ جو محلائیں تھے ان کو بھی پونہ کی طرف لے جائے گیا ہے انراغ آج کے لیے بھوال ضرور تھم گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے ترپتی دیسائی جو بھوم آتا برگیٹ کے مکھیاں انہیں صاف کہا ہے کہ وہ اس ہاندولن کو آگے لے جائیں گے اور جب تک شنی دیو جس چبوترے پہ ویراجمان ہے وہاں پر وہ محلائیں کو لے کے نہیں جاتی ہیں وہاں پہ تیل حرپن کرنے کا انہیں اجازت نہیں دلواتے تب تک وہ شانت نہیں بیٹھے گی چلے راجیش آگے بھی آپ سبڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال جانکار کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا